بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس طاق فشل میں اقدام پھر آپ کو خوش امجید کہا جاتا ہے میں ہوں آپ کا میزبان اے جی عزر خان آج آپ کی خدمت میں نئی چیزیں لے کر آیا ہوں اس سے پہلے سب بھائیوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج اس سے پہلے میں نے ویوز کچھ دکھایا تھا پارٹ ون کا حصہ وہ ہو گیا تھا اب پارٹ ٹو کا حصہ ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے آج بچڑے ہر نصر کا بچڑا ادھر ہے لیکن جو صحیح بار کے بچڑے ہو جائے خوبصورت لوگ شوق رکھتے ہیں اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے کربانی کے لیے ادھر اس بائی سے آپ خرید بھی سکتے ہیں اگر کوئی بچڑے سیل کرنا بھی چاہتے ہیں ان بائی سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں وہ خریدتے بھی ہیں اور سیل بھی کرتے ہیں ہر طرح کے یہاں بچڑا آپ کو ملے گا اور ہر طرح کے یہ بچڑا خریدنے بھی چاہیں گے آپ اگر پچاس بچڑے بلنا چاہتے ہیں یہاں سے مل جائیں گے اگر آپ کسی بائی نے پچاس بچڑے لینے ہیں ستر لینے ہیں سو لینے ہیں وہ بھی ادھر سے بچڑا ملے گا تو میں دوستوں سے اگر آپ نے سو پچاس اگر آپ نے سیل بھی کرنے ہیں وہ بھی یہاں آپ کر سکتے ہیں یہ بائی خرید بھی سکتے ہیں ان کا فیکٹری والوں سے ڈریک رابطہ ہے وہ مکمل آپ سے رین مائی بھی کرے گا مکمل انفارمیشن دے گا اس سے پہلے میں آپ بھائی کے پاس جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ کینٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جب بھی نئی ویڈیو ہے وہ نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ سکے آئیے اس بھائی کے پاس چلتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو سر ذرا پڑا ناظر دسو رانہ برار رانہ برار سب اردو ہی گال کرو پینے مردی کرو گی سر اردو جا سر اپنے ذرا لوکیشن بتا سکتے ہیں کہاں رہتے ہیں کوئی بچھڑا سیر کرنا چاہتا ہو خریدنا چاہتا ہو وہ آپ سے خرید سکے وہ اپنا ذرا ڈریس بتا دے مکمل ذروزار کے ساتھ ساتھ آرہ ہوا سور کرو سور کرو سر ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کل کتنے بچھڑے ہیں ہمارے پاس تقریباً اس وقت کھڑے ہیں ایک سو پنٹالی سے پچاس بچڑے کھڑے ہوئے جو شہل کرنے کے لئے ہیں شہل کرنے کے لئے بے بے بے؟ شہل کرنے کے لئے وہ تکٹرے ملات 1939 حاصل ثقرہ ڈانوات ہے حسن خراصل ہز وجہل جانوجہ ہو ہز mum کی اگر ڈ Dubai four v spontا ہے ہیں اگر کوش 的 نرلے ہز تکل کر سکتا ہے ہز مام فرام پر کوشان کرسا ہے ثماتلہ ہزت کوشان کریں صاحب روالا ہز رفوق مالا یا اور تکل کرسکتے ہیں یہ بیچ ہے تو آپ کے پاس کون کون سی نسل کے بچھرے زیادہ ہیں ہماری پاس زیادہ تر صحیح وال کراس صحیح وال اور پیور صحیح وال تو آپ نے کون سی منڈیوں سے خریدے ہیں یا ویسے سلاٹروں سے یا بزار جائے ہیں فارم والوں سے خریدے ہیں فارم سے بھی خریدے ہوئے ہیں زیادہ تر ملتان منڈی سے ہم خریدتے ہیں تو زیادہ تر آپ ملتان منڈی جاتے ہیں ان میں سب سے لاہور منڈی جا سکے شفر احساس撥 ملٹان بلاش ساگے ہیں ملٹان بلton منڈی جادت ہو ملٹان 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 ولی ملٹان، صح آنری شب پرا فلاشوز ہے ملٹان ملٹان وili phones ملٹان 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 پلکہ فلاشس باشا ملٹان 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 پلکہ فلاشوز ہے صح آنریوں separate ل�리ب وزن سالے اور ہر نسل کے ملتے ہیں ہر طرح کا جانور ہوگا ہر عمر کے سر ان کو آپ کیا کھلاتے ہیں ہم انہیں اپنے صرف فیڈ کھلا رہے ہیں فیڈ کون سی بندہ خود تیار ہیں خود تیار کرتے ہیں مشین نے بھی خود کی ہیں فیڈ بھی خود تیار کرتے ہیں فیڈ سائلج توڑی بندہ سب کچھ خود بھی تیار کرتے ہیں تو ان کے لئے سائلج کھلا رہے ہیں یا توڑی اور ونڈہ کھلا رہے ہیں یا تینوں چیزیں کھلا رہے ہیں مقدار پٹا رہے ہیں تو مقدار بتا سکتے ہیں سر ایک دن میں چوبیس گھنٹے گھنڈہ تقریباً دو کلو توڑی اور چار کلو سائلج دو کلو ونڈہ انہیں کھلایا جا رہے ہیں ایک بچڑے کو اور علو اب نہیں ڈال رہے ہیں علو اب بند کیا ہوگا علو بھی مہنگا ہے علو مہنگا ہے اور چارے کا کوئی انتظام سب چارہ سب چارہ نہیں ابھی نہیں ڈال رہے ہیں ابھی نہیں ڈال رہے ہیں سچا چا سب چارہ ابھی نہیں ڈال رہے ہیں نہیں نہیں تو سب بچڑے پر جو ہے یہ خراک آپ نے بتایا اب ڈال رہے ہیں یہ کتنے کی ہو جاتی ہے اس وقت تقریباً تین سو کے قریب خراک ہے تین سو سو سوڑ ایک بچڑے پر چھوٹا ہو یا بڑا ہو جیسا کہ آپ کے پاس وہ سامنے بڑے کھڑے ہیں چھوٹا تھوڑی کم کھا لے گا بڑا ہے تیرا کھا لے گا زیادہ کھا لے گا اگر چھوٹا تین سو کر کھا رہے ہیں دوسرا چار سو کھا رہے ہیں اس کو بھی اتنی ملے گی اس کو بھی اتنی ملے گی ٹھیک ہو یہ بھی ٹھیک ہو گیا اپنی خراک ہی کھانی ہے جتنی وہ کھائے گا اچھا ٹھیک ہو گیا سر تو سر یہ آپ نے کھولیں نیچے کیوں بنائی ہوئی ہیں میں نے اکثر فارم پر وزر کیا ہے وہ اچھی ہوتی ہے ان کا کیا مقصد ہاری ہے مجھے کھولیں کا مقصد دی رہا ہے کہ پچھے سے بچڑا موٹا تازہ ہوگا جو کھولیں اچھی ہوگی آگے سے بچڑا موٹا ہوگا پچھے سے کمزور ہوگا میرے سارے جانور دیکھ سکتے ہیں کسی کوئی بھی پچھے سے کمزور نہیں ہے یہ تو نظر آرہا ہے جی ماشاءاللہ جی یہ آگے ہیں یہ تیار مال ہے یہ دیکھیں اگر کوئی بھائی دوست اگر آپ نے فاؤں سے بچڑے خریدنے ہیں تو ان سے بھائی رابطہ کر سکتے ہیں سر اپنا ذرا نمبر تو بتا دینا 0333 0331 65670 65670 بھائی کا نمبر ہے اور ساتھ سکرین پر بھی فضول میں مطلب کال کرنے سے گرید کریں اگر آپ نے خرید دیں تو پھر رابطہ کریں آپ زیادہ زیادہ کال کر کے پریشان کر دیتے ہیں اگلی بندے وہ بلکل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں تو اگر آپ نے خرید رہی ہی ہیں تو پھر رابطہ کریں سے یہ فضول ٹائم نہیں کسی کا دس طرب نہیں کرنا کیونکہ بھائییں تھوڑے بیزی رہتے ہیں اپنا کام ہے تو بھائی میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا آپ نے ان کاروبار کے لئے کتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں قریبا میرے پاس چار ملازم ہے اور تین بھائی ہم خود ہیں تین بھائی خود ہیں ماشاءاللہ جی اس کا مطلب یہ ہوا آپ انٹریسٹ خود بھی لے رہے ہیں اس کاروبار بھی اگر ملازم کسی وقت لیٹ ہے تو سارا کام خود بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ جی کام ہے وہ جو انسان خود کرتا ہے اس سے مزہ ہی اپنا ہے جب تک انسان خود نہیں کرے گا ملازم کبھی بھی جانور نہیں سنبھال رہے ہیں ملازم نہیں سنبھالتا یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو سر یہ جو آپ موٹر بند کر رہا ملازم کتنہ کتنی دے رہے ہیں تقریباً بارہ زار چودہ زار دو دانے یہ بھی آپ دے رہے ہیں ایک مہینے کے من دانے ایک دن کا دو کلو دود ماشاءاللہ جی آپ تو ملازمیوں کے لیے بہت شفقت کر رہے ہیں میں بہت دل ایک دن کا کتنا دود دے رہے ہیں دو کلو دود دے رہے ہیں ٹھیک ہوگئے سر سر یہ آپ کو ایکسپیئرینس ہوگا ان کا کاروبار کا کتنا ایکسپیئرینس ہو چکا ہے اس کاروبار میں اس کاروبار میں ہمارا انڈرڈ میں سے نائنٹی پرسنٹ ایکسپیئرینس ہمارا مکمل ہو چکا ہے ٹھیک ہو یہ تو ٹھیک ہو گیا تو آپ کو اس کاروبار میں تجربہ کتنا ہے کتنا عرصہ ہو چکا ہے میں دو ست دائی سال ہو گئے اس کاروبار کو تجربہ جو ہے ایک سنبے ویڈیو پیچھے لیے ہیں سب سے زیادہ تجربہ نے بھائی کا ہے ان بھائی کا سب سے زیادہ تجربہ ہے یہ بات آپ ٹھیک کریں سر وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں سہسار سے کوششن جو کرنا چاہتا ہوں تو ان میں سے آج تک جو اتنے فلاگ آپ نے نکالے ہیں تو اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوا پراف ٹیبل کاروبار ہے ایک بچڑے میں کسی بچت آ جاتی ہے آپ کو تقریب بن پندرہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ آ جاتی ہے یعنی تقریب پندرہ دار بچ جاتا ہے ایک بچڑے میں سے ٹھیک ہوگا سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ شاید آپ کے والس ہے آپ کے ذہن یہ کاروبار کے لیے آپ کو ایڈیا کہاں سے آیا آپ کے والس آپ کا ایڈیا تھا یا آپ کے خود کا ایڈیا تھا یا آپ نے بڑے بہنوں پر یہ مہارا صاحب اپنا شوق تھا اچھا یہ اپنا شوق تھا شوق تھا کہ فارم بنانا ہے اچھا اچھا جی ماشاءاللہ یہ سب شوق کی باتیں یہ دیکھ لیں ہمارے پاس سب سے پہلے آپ نے بیس جانور کا فارم بنایا تھا اس کے بعد یہ ماشاءاللہ چالیس ہو گیا یہ سٹیپو بڑھتا گیا یہ نہیں سٹیپو ماشاءاللہ پہلے ایک اکرگی بھیلی تھی دو اکرگی بنا لی پہلے اندر والی جو ایک اکرگی تھی اور اس کے علاوہ بھائی آپ کون کون کی فارمنگ اور بھی کر رہے ہیں مزیر موٹیویٹ کریں مزیر وزار کے ساتھ بتائیں کیا کیا آپ کر رہے ہیں بچہ فارمنگ کون کی آئی اس کے ساتھ بچہ فارمنگ کے ساتھ ہم اپنے کبر والا کارسانہ چلا رہے ہیں اس کے علاوہ تڑی کا گودام بنایا ہے جو ہمارے اپنے جانوروں کے لئے کام آتی ہے کھانے کے اس کے اندر تقریباً ہم نے پندرہ لاک کی تڑی سٹور کیو تھی ابھی بھی جانور کو کھلا کے بھی اس لاک کی تڑی اس کے اندر ہے ابھی بھی اندر ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا ماشارہ بلڈنگ ہے یہ ڈبل مرزل ہوگی اس میں کتنی دوری آپ سٹا کرتے ہیں اس میں تقریباً تقریباً چار سے پانچ ہزار آرمان آجاتی ہے جو آپ فارمولا اسمار کر رہے ہیں دوسرا ونڈے کا کیا آپ شیئر کر سکتے دوستوں تک جو بھی کاروبار اگر آپ کا دوست بھائی بھی کر رہے ہیں تو بھائی کی مکمل بات سننا وہ کیا کیا چیز آپ کی جو ونڈا خود تیار کرنے کے لیے اسمار کر رہے ہیں ذرا شیئر کر دے تو سو کلو کا بتا ساتھ ہے یا پچاس سو کلو ہم بناتے ہیں جس کے اندر مکہی کا دلیہ مکہی کا دلیہ کتنا ہونا چاہیے تقریباً چالیس کلو چالیس کلو مکہی کا دلیہ چالیس کلو گندم کا دلیہ جی ایک کلو میٹھا سوڈا ایک کلو میٹھا سوڈا ایک کلو یوریا خاز اور تقریباً بیس کلو شیرہ اور اس کے علاوہ کچھ ویٹامانز ہو رہا جو ان کی انساکت دینے کے لیے دکھمنٹ ڈالے جاتے ہیں وہ میڈیکل سٹور سے مجھتے ہیں ٹھیک ہوگا سر یہ بھی آپ نے اچھی انفارمیشن وہ آلوی کے حوالے سے ان تھے پوچھیں وہ اچھا سر میں کافی انفارمیشن لے چکا ہوں کچھ بات زفعہ جیسے کہ بچھرے دبر روٹی اور آلوی پوڈر لوگ کھلاتے ہیں آپ کی بچھرے تو ماشاءاللہ ویسے ہی فٹ ہیں مجھے کوئی بچھرہ کمزور نظر نہیں آرہا نہیں کوئی بچھرہ کمزور نہیں آپ آگے آئے آپ کو بچھرے بھی بکھائیں ہاں یہ ہم ادر ایک ہی جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو ساتھ سار باتیں کرتے جا رہے ہیں سر جو لوگ لوگ کہتے ہیں کسی کے بچھرے کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کو الوی پوڈر دینا چاہیے یہ نہیں دینا چاہیے شاید آپ کو تیاربہ ہوئی ہے اپنا تو یہ نام بھی پہلی بار چھنا ہے نام نے کبھی دیا نہ پاتا جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بچھرے بہت خوبصورت ہیں یہ بڑے بچھرے ہیں صحیح والنسل لوگوں کی چھوٹی سوچے تھی آلوی استعمال کریں تو آپ نے یہ چیزیں استعمال کریں جیسا کہ آلوی پوڈر ہو گیا اس کے علاوہ اپنا دبر اٹھی والا یہ اپنے استعمال نہیں کیا یہ نہیں کیا تو سار یہ بھی آپ ٹھیک ہوگئے سار آپ مجھے یہ بتا ساتھ جیسا کہ مو کھور کی بماری آپ اکثر چلے ہوئی ہے آپ بچھرے سیل بھی کرتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہ جب بچھرے لے کر آتے ہیں مو کھور کی بماری کے بعد بچھرہ خریدنے سے پہلے منڈی میں اس کا مو پکڑ کے دیکھ لو پیر چاروں دیکھو اسے پیر زخمی تو نہیں مو کے اندر زخم تو نہیں ہے مو کھور کی بماری تو نہیں ہے جانور خریدتے وقت صرف ایک نظر رکھو کہ وہ کسی قسم کی کوئی بماری نہ ہو تو مساج ایک انجان آدمی ہے انجان آدمی اس لئے تو بتا رہا ہوں مو پکڑ کے پہلے دیکھ لے جرکان کالا جرکان بچھرے کے نیچے والے پاؤں جوڑے ہیں تو وہ نہیں خریدتے وہ وزن نہیں بڑھاتا یہ بھی بات ایسی ہے جو کھلایا جائے وہ وزن تو بڑھائے گئی بڑھتا ہے اگر پاؤں جوڑے تو اس سے اس کا مو کھور کی بماری کے اثر ہوتا ہے تو اس کا علاج کوئی ہے مو کھور کوئی علاج نہیں ہے دیکھا جائے تو اسے زیبا کروا دینا چاہیے مو کھور والے جانور کو اگر وہ سب جانوروں کے اندر آئے گا اس نے سب جانوروں کو بیمار کرتا ہے جب آپ نے فارم کے لئے جانور کریدو جانور جب گاڑی سے اتارتے جاؤ اسے مو کھور کی ویکسنگ لازمی کروا ہو اور امپورٹڈ سرکاری نہیں کروانی سرکاری فری مل جاتی ہے لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہوتی امپورٹڈ ہے جو ویکسن ہے وہ تقریباً پنتالیسوں سے لے کے سات ادار تک ویکسن ہے پچیس جانوروں کے لئے پچیس جانوروں کے لئے وہ ویکسن کا نام بتا سکتے ہیں نہیں نام یاد نہیں ہے اچھے نام یاد نہیں ہے اچھے بات ہے سار کوئی بات نہیں ہم پریشان نہیں لیں اچھے سار ادار آپ کتنی دیر یہ بچڑے رکھتے ہیں ہم یہاں تقریباً نبے دن رکھتے ہیں نبے دن سے پہلے بھی نکال لیتے ہیں نبے دن کے بعد نہیں رکھنا تو قربانی کے لئے آپ نہیں رکھتے ہیں قربانی سے تین ماہ پہلے پھر جانور ڈالیں گے موستاغ نہیں مثال تو جیسے کہ ماشاءاللہ یہ بچڑے آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں بھائی مجھے بھی آ رہے ہیں یہ بڑے بچڑے ہیں آپ قربانی کے لئے میرا بات کریں ایک سال کے بچڑے رکھتے ہیں نہیں سال کے لئے نکال رکھتے ہیں آپ تین ماہ کے لئے رکھتے ہیں چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہم نے تین ماہ میں تیار کرنا جانور ٹھیک ہو سار یہ بھی ٹھیک ہو گیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جیسے کہ آپ کا اندر شرد ہے ایک بہر ہو گیا یہ سردی کے لئے اپن اس کے بعد آپ رات کے وقت اندر لے جاتے ہیں تو بچڑے تنگ تو نہیں کرتے کبھی ادر بھاگ گیا کہ بھی جیسے سکول سے بچوں کی شردی ہوتی ہے اپنے اپنے کلاس میں جانا اپنے دروازے میں اندر جانا ہے اپنے اپنے دروازے میں کوئی کسی کے دروازے اندر جانا ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بھائی اتنی خوشی ہو رہی ہے آج تک کسی فارم پر ایسی ایسی انفارمیشن مجھے نہیں ملی جتنی جہاں سے آپ دے رہے ہیں مجھے یقین جانا ہے آپ نے بندر بھی ایک رکھا اس کا لوگ کہتے ہیں مو کھر کا کلاج کے بارے میں بندروں والا بندر رکھنا چاہیے مو کھر کی بیماری نہیں آتی اس سے مو کھر بیماری نہیں آتی ویسے نہیں آتی بندر جس اویلی میں ہو جس فارم میں ہو بندر مہا مو کھر کی بیماری نہیں آئے گی وہ بیماری آ سکتی ہے لیکن اس طریقے سے جانور کو مو کھر فارم یعنی منڈی سے لے لیں مو کھر ہو وہ فارم میں لا کے چھوڑ دیں تو پھر تو بیماری آنی 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 یہ تو بہت ٹھیک ہے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں فارم کے اندر پھر اس کا کوئی علاج نہیں پھر سب جانور نکالنے پڑیں گے اچھا یہ ٹھیک ہو گیا میرا دل بہت خوش ہوا کہ میں اتنے فارم پر گیا ہوں مجھے آج تک اس طرح کا فارم نہیں ملا میرا دل بہت 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 ہو گیا ہے یہ جھے آپ نے ٹھیک wheel کا ہی پیو یہ дисک میں بھی نہیں ہے جو ٹھیک وہ اپنے طریقے سے واigns نہیں хотите یہ اب پیوھی آپ کاORE出去 یہ جہاں ہوا اپنے فارمیاں iegyy یہ پیوی پیوش محت等一下 اندر بہت میں 20 لاکھ ساتھ ji Ferz two oder 25 لاکھ housing بے 25 لاکھ ساتھ بہت چی 나�ہ وچہ ولاک ماشاء اللہ ابنے بہت اچھی باتیں کی اور یہ پیوی بھی آم نہیں ہے آم پیوی وہ کفیز جب بچھرے دوڑتے ہیں تو بچھ میں لگیں گے تو ٹوٹ جائے گا ٹوٹ جائے گا یہ صحیح ہے یہ بلاتی پہنب ہے جی جی یہ نہ اس کو جنگ لگتا ہے اور نہ یہ خراب ہوتا ہے یہ صحیح اچھا سر جب آپ مسائل تو آپ بچھرے لے کر آئیں جیسا کہ آپ کے پاس یہ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے یا آیا کہ ادھر سے چیک کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ فارم پر جاتے ہیں کسی سے آپ کا سعودہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ بچھرے خرید لیں آگے آجائیں ساتھ ساتھ تو وہ آپ ادھر سے چیک کر لیتے ہیں آیا کہ کسی موکوری بماری ہے یا گھر کوٹو کی بماری ہے اس طرح اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ ذرا یہ سعودہ کوئی بھی ہے مروبار ہے مروبار کوئی بھی ہے کرنے سے پہلے انسان چیز کو تو دیکھتا ہے ہاں جی بلکل ہی چیز دیکھ کے آپ جانور خریدنا چاہیے صحیح بات ہے یہ چیز دیکھ کر جانور خریدنا چاہیے ہیں ایسے نا سر تو جو آپ نے یہ ڈالا ہو یہ نمک کا کیا مقصد ہے نمک کا یہ مقصد ہے کہ ان کے اندر میدہ ٹھیک رہتا ہے جانوروں کا اور اس کے علاوہ اگر نمک نہ ہو تو پھر یہ ایک دوسرے کے چمڑی کو دبان کا ساتھ رہ کرتے ہیں اس چمڑی کے پھر بال اندر چل جاتے ہیں وہ میدے میں جا کے جانور بمار ہو جاتا ہے اچھا اچھا بلکل ہوں آخری ساتھ سار ہم بتا دیں اگر کوئی دوست کو اپنا کاروبار کرنا جائے کیا مشورہ دیں گے ان کو مشورہ تمہارا یہ اچھا کاروبار ہے اگر دل لگا گے کرے گا دوستو انشاءاللہ پرافٹ بھی ملے گا ہاں جاں جاں جا اور وہ خود کرے گا خود کرے آپ بلکل ٹھیک ہوگے سار بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر تو اگر کوئی دوست حباب کو اگر آپ ماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمیس کیجئے گا دوستو تک شیئر کیجئے گا اجازت دیجئے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ